بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمین ومکرمین احباب دعوت وفقان اللہ و اییاکم لما يحبه و يرضا وتقبل عنا وعنكم وتجاوز عن سیاتنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ مزاج غیرامی بخیر وعافیت ہوں گے میرے دوستو اور بزرگو جو حال بھی آتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست آتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے حالات کو مومن کے عامال سے جھوڑا ہے جیسے عامال ہوں گے ویسے حالات ہوں گے دعوت اور عبادت کو جمع کرنا غیبی مددوں کے اترنے اور دین پر ثابت قدم رہنے کا اصل سبب ہے ان تنصر اللہ ینصرکم سیرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ کا انفرادی طور پر دعوت دینا اجتماعات کے مقابلے کہیں زیادہ ہے حجرت سے پہلے کا نبوت کا زمانہ اکثر انفرادی دعوت اور اکاز اور مجنہ کے بازاروں میں اور حج میں آنے والے کافلوں میں آپ کا دین کی دعوت کو پیش کرنا اس بات کو بتلانے کیلئے ہے کہ اس کام میں اجتماعات کم ہیں نقل و حرکت کے ذریعے فرد فرد کو اسلام اور اسلامی اخلاق و معاملات اور دینی معاشرت کی طرف متوجہ کرنا زیادہ ہے اس لیے اجتماعات دعوت کے کام کا ایسا لازمی جز نہیں ہے جس پر کام کو موقوف سمجھا جائے جہاں اجتماعات کا موقع اور ضرورت ہوگی وہاں اجتماعات بھی کیے جائیں گے فی الحال ملک میں بیماری کے حالات جس رخ پر ہیں اس میں ہمیں مجمع کو جمع کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے جبکہ غیبی مددوں کے نزول کا یقینی سبب انفرادی طور پر دعوت دینا ہے اس لیے تمام کام کرنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم مارچ کے مہینے سے شرائط اور قوانین کی پابندی کرتے آ رہے ہیں اسی طرح اب بھی اس کی پابندی رکھیں اور طبی قوانین کی رعایت اور ڈاکنوں کی ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے جتنا کام انفرادی دعوت اور نقل حرکت کے ذریعے ہو کریں جس میں پریشان حال لوگوں کی مدد اور ان حالات میں توبہ و استغفار اور اللہ رب العزت کو منانے کی طرف ذکر و عبادت اور انفرادی دعوت کی طرف متوجہ ہونا اور کرنا فی الحال اجتماعات سے گریز کرتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں اعمال کا ماحول قائم کرنے کے لئے قانون کی رعایت اور ڈاکٹروں کی ہدایات کی پابندی کرتے ہوئے جتنا کام کر سکتے ہو کریں اس میں کمی نہ کریں ہر کام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ طبی قوانین کی پوری رعایت کرے اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کے عذاب کو ہٹانے کے لئے اللہ جل شانہ کو منانے کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں والسلام بندہ محمد سعید بنگلہ والی مسجد مرکز نظام الدین دہلی